ایوٹیوں میں رام مندر کے افتتائی تقریب کی مناسبت سے تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں نکالی گئی شعبہ یاترہ کے دوران چند ایک مقامات پر کشیدگی دیکھی گئی جہاں شر پسندوں نے یاترہ کے دوران مساجد کے سامنے دل آزار نعرے لگائے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی تاہم مقامی مسلمانوں کے صبر اور پولس کی مداخلت کے بعد حالات پر ام ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ نارائن پیٹ زلے کے کوزگی ٹاؤن میں زافرانی تنظیموں کی جانب سے نکالی گئی یاترہ کے دوران کوزگی کی مدینہ مسجد کے سامنے شر پسندوں نے کافی دیر تک ڈی جے اور لاؤڈ سپیکر سے دل آزار گانے لگائے اور مسلمانوں کو مشتہل کرنے کی کوشش کی لیکن مسجد کے ذمہ داروں نے مسلیوں اور مقامی مسلمانوں سے صبر کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی جس سے حالات پر ام ہو گئے نارائن پیٹ ڈی ایس پی ستیہ نارائنہ نے مدینہ مسجد کوزگی پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اسی طرح کا ایک اور واقعہ نلگنڈا زلے کے نارکٹ پلی کی مسجد کی کھلی زمین پر پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ اتوار کی شب عشان کے وقت چند شر پسند ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے مسجد سہرائے میر آلم نارکٹ پلی زلے نلگنڈا کے باب داخلے پر واقعے مسجد کی وقت ارازی پر جمع ہوتے ہوئے جیسری رام کے نارے لگاتے ہوئے پرم فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی اس وقت مسلمان نماز عشان کے لیے مسجد میں موجود تھے ایسے میں باہر بھیڑ اور نارے بازی اس باوجود مسلمانوں نے سبر کا مظاہرہ کیا اور بزریے فون اور واتسپ کے ذریعے باہر کے مناظر کو وائرل کیا اس کی تلا پا کر صدر مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا محمد رضی الدین ایڈوکیٹ نے فوری زلے ایس پی نلگنڈا سرمیتی چندنا دپتی ڈی ایس پی سریدھر ریڈیو اور مطالقہ سرکر انسپیکٹر سے بزریے فون ربط پیدا کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور فوری مسلیوں کی حفاظت کرنے اور شہر پسندوں کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ان کے مطالبے پر پولیس فوری حرکت میں آتے ہوئے ہندو فرقہ پرست تنظیموں کے کارکنوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا اور مسلیوں کو بحفاظت اپنے اپنے مکانات پہنچا دیا مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید تازہ ت所以呢